شبِ خدر میں کم سے کم دو رکعت نماز اور زیادہ سے زیادہ آپ ہزاروں رکعتیں آدھا کر سکتے ہیں تو جو دو طریقے بتائی جا رہے ہیں ان دو طریقوں پر آپ عمل کرتے ہوئے نماز پڑھیں چاہے تو آپ ایک ہی طریقہ کو اپناتے ہوئے آپ بار 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 اسی نماز کو آدھا کریں یا دونوں طریقہ ایک مرتبہ ایک طریقے پر نماز پڑھیں اور دوسری مرتبہ دوسری طریقے پر نماز پڑھیں اس طرح سے آپ ہزار رکتیں ادا کر سکتے ہیں آپ چاہیں بیس پڑھیں دس پڑھیں پچاس پڑھیں سو پڑھیں جتنی رکتیں آپ ادا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں تو آسان طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ دو دو رکت کی نیت کریں گے دو رکت کی نیت آپ کو اس طرح سے کرنی ہے نیت کی میں نے دو رکت نماز شب خدر کے نفل کی اللہ تعالیٰ کے لئے محمد رکعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ سنا پڑھیں گے سنا پڑھنے کے بعد پہلی رکت میں دو رکت کی آپ نے نیت باندھی ہے پہلی رکت میں ایک مرتبہ سور فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کا سورہ پڑھیں گے اور ایک مرتبہ سور کوسر پڑھیں گے یعنی انہا عطینا کل کوسر کا سورہ پھر رکو کریں سجدے کریں سجدے سے سر اٹھائیں اللہ اوپر کہتا وہ سیدھا کھڑے ہو جائیں اب دوسری رکت میں ایک مرتبہ سور فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کا سورہ اور ایک مرتبہ سور اخلاص یعنی کل ہوا اللہ آحد کا سورہ پڑھے پھر رکو سجدہ وغیرے کریں دو رکت مکمل کرنے کے بعد سلام پھیر دیں سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں جو بھی آپ کو درود شریف آدھو وہ پڑھ سکتے ہیں اور ستر مرتبہ استغفار پڑھیں یعنی استغفر اللہ ربی من کل زمبی و عطب و علیہ پڑھیں گیارہ مرتبہ درود شریف اور ستر مرتبہ استغفار بھی پڑھیں گے اور پھر سے دو رکت کی نیت کر کے پھر دو رکت پڑھیں گے اب یہ جو دوسرا طریقہ میں بتا رہا ہوں اس طریقہ کو بھی آپ اپنا سکتے ہیں سب سے پہلے آپ دو رکت کی نیت کریں نیت کی میں نے دو رکت نماز شب قدر کے نفل کی اللہ تعالیٰ کے لئے محمد رکعبہ شریف کے طرف اللہ اکبر یہ کہنے کے بعد نیت باندھ لیں نیت باندھنے کے بعد سنا پڑھیں سنا پڑھنے کے بعد دونوں ہی رکتوں میں ایک ایک مرتبہ سور فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کا سورہ پڑھیں گے اور سات سات مرتبہ سیون سیون ٹائم سور اخلاص یعنی خلو اللہ احد کا سورہ پڑھیں گے دو رکت میں دونوں ہی رکت میں سیم ٹو سیم پڑھنی ہے پڑھنے کے بعد آپ رکو سجدہ وغیرے کر کے دو رکت مکمل کریں گے ہر دو رکت نماز کے بعد آپ کو یہ تذبیح پڑھنی ہے سبحان اللہی والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تذبیح آپ کو سو مرتبہ پڑھنی ہے تو پہلے جو طریقہ بتایا گیا اس طریقہ کو جب آپ پڑھیں گے اس کے بعد گیارہ مرتبہ دروش شریف اور ستر مرتبہ استغفار پڑھیں گے اور جو دوسرا طریقہ بتایا گیا اس طریقہ پر جب آپ نماز ادا کریں گے دو رکت ادا کرنے کے بعد یہ تذبیع یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو سو مرتبہ پڑھیں گے پڑھنے کے بعد پھر سیدھا کھڑے ہو جائیں گے پھر دو رکت کی نیت کریں گے پھر دو رکت نماز عطا کرنے کے بعد انہی طریقوں پر جو دعائیں بتائیں گے لاشت میں تذبیع بتائیں گے یہ پڑھیں گے اس طرح سے آپ ہزاروں رکتیں ادا کر سکتے ہیں جتنے چاہیں آپ اتنی ادا کر سکتے ہیں